حلیمہ مقادم صاحبہ پوچھتی ہے کہ is it permissible in Islam to call out a husband by his name کیا اس بات کی اجازت ہے کہ husband کو ہم اب اس کے نام سے پکاریں تو دیکھیں بہت اچھا سوال ہے یہ practical چیز ہے عام طور سے اس وقت کی حالات کے اعتبار سے ضرورت پڑتی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اگر ہم احادیث میں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج متحارات میں کہ درمیان ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحارات کو نام سے پکارتے تھے یا عائشہ بلکہ یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے ابو داود کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت عائشہ کو ان کے نام کو چھوٹا کر کر کہتے ہیں یا عائش اس طرح بھی آپ پکارتے تھے یہ محبت کا طریقہ ہے لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کو نام سے پکارنا یہ تو ملتا ہے البتہ ازواج متحرات کی طرف سے ہمیشہ یہ ملتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ اس طرح کہہ کر پکارتے تھے اس لئے کہ مرد کو اللہ تعالی نے ذمہ دار بنایا ہے گھر کا اور اسی طرح عورت کے حقوق میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شہروں کو سجدہ کریں تو مطلب یہ کہ عورت کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ مرد اس کے لئے ایک تعظیم کی باعظمت اور باعکرام چیز ہے اس کا جتنا ہوں سے کہ احترام کو باقی رکھنا چاہیے اسی طرح ہم صحابہ اکرام میں دیکھتے ہیں تو چونکہ عربوں میں عام طور سے کنیت کا رواج تھا کنیت کا مطلب بیٹے کے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا یا ابا عبداللہ یا ابا محمد کہ بیٹے کے نام کے ساتھ ابو محمد ابو عزیر ابو عبداللہ ابو طاہا اس طرح سے پکارا جاتا تھا تو عام طور سے عورتیں اپنے شوہروں کو ان کی کنیت کے ساتھ یاد کرتی تھی باقاعدہ نام لینے کا رواج صحابہ اکرام میں اور عربوں میں نہیں تھا آج بھی نہیں ہے اصل میں اس مسئلے کا تعلق تہذیب سے ہے ثقافت سے ہے یعنی اس طریقے سے اپنے شوہر کو پکارنا چاہیے کہ اس میں تعظیم اور اکرام بھی باقی رہے اور پھر اس کے بعد تہذیب جیسی بھی ہو چنانچہ ہم نے اپنے یہاں پر اپنے گھرانوں میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ کہ پہلی عورتیں اپنے شوہروں کے نام نہیں لیا کرتی تھی اپنے بچوں کے نام کے ساتھ کہ فلاں کے ابو فلاں کے ابو اس طرح سے جو ہے وہ کہتی تھی یا پھر میاں کہتی تھی یا پھر بعض لوگ او اے اس طرح کے حالانکہ یہ مناسب کلمات نہیں ہے لیکن برحال وہ شوہر کا نام لینے سے گریز کرتی تھی چنانچہ علیبہ نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ عدب اور احترام کا تقاضی یہ ہے کہ نام نہ لیا جائے لیکن آج کل کی جو جنریشن خاص طور سے ہماری جنزی جو جنریشن ہیں ان میں تو رواج یہی ہے کہ وہ نام لے کر ہی بات کرتے ہیں اسے پکارتے ہیں تو اگر شوہر کو اس میں کوئی اعتراض نہ ہو تو شریعت کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے البتہ ہونا یہ چاہیے کہ عدب اور احترام باقی رہے تو یہ اصل چیز ہے تو عدب احترام باقی رکھتے ہوئے چاہے آپ نام لے یا چاہے آپ کنیت لے چاہے آپ لقب سے پکاریں بہت سے آج بھی عورتوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ لقب سے پکارتی ہیں اپنے شوہر کو ڈاکٹر صاحب مفتی صاحب قاضی صاحب اس طرح کی بات اسے پکارتی ہیں تو یہ زیادہ محذب زیادہ با احترام طریقہ لگتا ہے ویسے جیسے میں نے کہا کہ احترام کو باقی رکھتے ہوئے نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسے میں نے کہا